سلطان بیبرز شکیف انون کی پہاڑی سے سیدھا نیچے اترا اور ایک بار پھر سور کی جانب بڑھا سلیبی جنگجوہ تک ایک اور اہم قلعے کے سکوت کی اطلاع پہنچ چکی تھی وہ شکیف انون کی فتح کی خبر سن کر سرناٹے میں رہ گئے کیونکہ وہ اسے سب سے زیادہ محفوظ اور مستاقم قلعہ سمجھتے تھے یہ فتح ان کے لیے بڑی محلق ثابت ہوئی کیونکہ سلیبی سپاہیوں میں نامعلوم سا خوف و حراز پیدا ہو چکا تھا اور وہ اسلامی لشکر کا سامنا کرنے سے گریز کرنے لگے سلیبی سرداروں نے اس پہچیدہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے جوشیلے پادریوں اور بشپ کی حدمات حاصل کی اور سپاہیوں کو مسیحی واحد سنائے گئے تاکہ ان کے اندر اس مقدس لڑائی کا جذبہ پیدا کیا جا سکے اسلامی لشکر سلیبی جنگجوہ کے مقابلے میں حاصل ہونے والی پے در پے کامیابیوں کے باعث بے حد پر امید دکھائی دیتا تھا ان کے عظم و حسلے بڑھ گئے اور انہوں نے پوری طرح ڈھان لیا کہ وہ ڈیڑھ سو سال سے جس نصرانی عذاب کا شکار تھے وہ اس کی بے کنی کر کے ہی دم لیں گے سلطان بیبرس کا دل بھی ہمیشہ سے اسلامی حدمات کے لیے دڑکتا تھا اور وہ مسلمانوں کے جذبات کو بہت خوبی سمجھ سکتا تھا سلیبی لٹیروں کی چیرہ دستیاں ایسے ایک آنکھ نہیں باتی تھی اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کے لشکر اس وقت جذبہ جہاز سے پوری طرح سرشار ہیں اور وہ بلاد اسلامیہ سے نصرانیوں کا بستر گول کرنے پر تلے ہوئے ہیں تو سلطان بیبرس نے سور کو ایک بار پھر نظرانداز کرتے ہوئے لشکروں کو ترابلسہ شام کی جانے بڑھنے کا حکم دیا قلعہ شکیف انون کے ہاتھ سے نکل جانے پر سلیبی جنگجیوں کو بے حد صدمہ تھا اس لیے وہ اپنے اپنے قلعوں میں زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھے اسلامی لشکر چونکہ ابھی تک سلیبی حدود کے اندر موجود تھا اس لیے کسی کو کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ کس وقت کس قلعے کے سامنے نمودار ہو جائے کئی دن کی مصافت کے بعد اسلامی لشکر کیلہ ترابلسہ شام کے سامنے ظاہر ہوا یہ میدانی علاقے کا قلعہ تھا سلطان بیبرس نے اپنے لشکروں کو کچھ اس انداز سے بکھیرا اور ترابلسہ شام کا محاصرہ کیا کہ اسلامی لشکر کیلہ کے سامنے حد نظر تک پھیلا ہوا تھا ترابلسہ شام کے افراد نے جب یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر دیکھا تو بخوبی سمجھ گئے کہ اب ان کی باری ہے ترابلس کا باقی تمام صوبہ اسلامی مقبوضات میں شامل تھا صرف یہ شہر جو کہ سائلی علاقے میں موجود تھا سلیبی قبضے میں تھا یہ ایک اہم شہر تھا جو کہ اس پورے صوبے کو سمندری راستوں سے محفوظ رکھنے کا سبب بن سکتا تھا مگر یہ مخالف قوت کے قبضے میں ہوتے ہوئے باقی تمام صوبے کے لیے خطرے کا بحث بنا ہوا تھا ترابلسہ شام کے نصرانیوں کو اپنے قلعے کی مضبوطی پر بڑا یقین تھا دوسرا یہاں نصرانی دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ مذہبی روجان رکھتے تھے اور ان کے پاس بے پناہ جنگی ساز و سامان اور قوت موجود تھی وہ اسلامی لشکر کو دیکھ کر فی الوقت قلعہ بند ہو کر بیٹھ کے اور تیزی سے لڑائی کا لاعمل دیار کرنے لگے چھے دن تک دونوں جانب خاموشی چھائی رہی ساتھوے روز جب اہل ترابلس نے اپنے شہر کے باہر نگاہ ڈالی تو وہ سناٹے میں رہ گئے کیونکہ وہاں اڑتی ہوئی خاک کے سوا اور کچھ نہیں دکھائی دیا اسلامی لشکر رات کے اندھیرے میں ہی پرسرار انداز میں وہاں سے جا چکا تھا اہل ترابلس نے دور دور تک نگائیں دڑائیں مگر شاید یہ کوئی چال ہو مگر اسلامی لشکر کس جانب نکل گیا کسی کو کچھ خبر نہ ہو پائی وہ گڑ سوار سالار عجیب نگاہوں سے متیودین کو دیکھتا رہا جو کہ اپنی دلوار نیام میں ڈال چکا تھا سالار ابھی تک کوئی واضح رائے قائم نہیں کر سکا کہ اس شخص کے ارادے کیا ہیں یہ سب کیا تھا تم نے اپنے تینوں ساتھیوں کو ہمارے ہاتھوں کیوں ہلاک کروایا تم بتا رہے تھے کہ یہاں سے کچھ دور تمہاری چوکی ہے وہیں چل کر تفصیلی بات کرتے ہیں متیودین کے چہرے پر گیری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی سالار اس کی بات سن کر کچھ لمحے سوچتا رہا پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو لاشیں گھوڑوں پر لادنے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چوکی کی جانب بڑھنے لگے محافظ سپائیوں نے متیودین کو مقصود قسم کا گہراؤ ڈالا تھا تاکہ وہ انہیں جل دے کر فرار ہونے کی کوشش نہ کر سکے متیودین ان کے اس محاصرے سے بلکل لا پرواہ دکھائی دیا کچھ ہی دیر بعد وہ سب لوگ اسکری چوکی تک پہنچ گئے یہاں بڑے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے سالار نے متیودین کو دوسرے سپائیوں کے نرغے میں دیتے ہوئے باقی محافظوں کو واپس اپنے مقامات پر لوٹنے کی ہدایت کی اس دوران متیودین کی جامعہ تلاشی لی گئی اور اس سے تلوار اور خنجر لے لیے گئے متیودین بلکل خاموش تھا جبکہ سالار اس کی اسراریت پر مخمسے کا شکار تھا کچھ دیر تک رسمی کاروائی مکمل ہو گئی تو سالار نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا وہ اتمنان سے ایک بڑے سے پتھر کے بینچ پر بیٹھ گیا میرا خیال ہے کہ تمہیں اب کھل جانا چاہیے کیونکہ صرف میرا تجسس ہی تمہاری زندگی کا زامن ہے ورنہ میرے سپائی یقینا تمہارے ساتھ یہ احسن سلوک نہ کرتے سالار بولا میرا نام متیودین ہے جیسا کہ تمہیں تھوڑی دیر پہلے معلوم ہو گیا ہوگا متیودین مسکرا کر بولا جس پر سالار کے پوپوٹے سکڑ گئے میں اردوے ذریع کا رہنے والا ہوں اور وہاں اہم شائی منصب پر فائز ہوں یہ کچھ ماہ پہشتر کی بات ہے کہ مجھے دربار شائی کی جانب سے حکم ملا کہ میں کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سفارت مرتب کروں اور دربار خلافت کا رخ کروں میں اسی سلسلے میں سرائے سے روانہ ہوا اور دربار خلافت کی طرف آ رہا تھا کہ شامی سرعت پر میرے مختصر کافلے کا گھراؤ کر لیا گیا اور کچھ رازنوں کے ساتھ ہماری جڑپ ہو گئی میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں چکمہ دے کا نکل جاؤں مگر وہ بے حد ہوشیار ثابت ہوئے میرے کئی ساتھی مارے گئے اور مجھے پکڑ کر بے ہوش کر لیا گیا مجھے جب ہوش آیا تو خود کوئی ایک تاریخ زندان خانے میں موجود پایا میرا سامان بھی میرے پاس نہیں تھا ان لوگوں نے میرے سامان کی تلاشی لی تو انہیں بہ آسانی وہ مراسلہ بھی مل گیا جو کہ میں دربار خلافت کے لیے سرائے سے ساتھ لیا تھا انہیں جب میری حصیت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے گئے وہاں پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ در حقیقت فدائی تھے ان کے بارے میں میری معلومات کچھ زیادہ نہ تھی انہوں نے مجھے آزاد کرنے اور میرا سامان لٹانے کا اندیہ دیا جس پر میں بے حد حیران ہوا میری حیران کی زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ پائی کیونکہ انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میں ان کے فدائیوں کو اپنے ساتھیوں کی صورت میں ساتھ لے کر دربار خلافت لے جاؤں میں ان کا مقصد سمجھ نہیں پایا کہ وہ میرے ذریعے دربار خلافت میں کیا مطلب براری چاہتے ہیں لہٰذا میں نے صاف انکار کر دیا اس انکار کی بنا پار انہوں نے مجھے دوبارہ تاریخ زندان میں پھینک دیا مجھے معلوم نہیں کہ میں کتنے ماہ تک وہاں قید رہا ایک دن میری حمد جواب دے گئی تو میں نے شور مچا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور ان کا مطالبہ صرف اس شرط پر ماننے کا اقرار کیا کہ وہ مجھے حقیقت بتا دیں تو میں انہیں اپنے ساتھ دربار خلافت لے جاؤں گا انہوں نے مجھے فریب دیتے ہوئے جو کچھ بیان کیا وہ کچھ واضح نہیں تھا میں تو زندان سے نکل کر آزاد فضاء میں آنا چاہتا تھا اسی لیے میں نے ان کی تمام شرائط مان کر فدائیوں کو اپنا ساتھی بنایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوا باہر نکلنے پر مجھے معلوم ہوا کہ جس جگہ مجھے رکھا گیا تھا وہ کوئی بہت بڑا قلعہ تھا میں بہو بھی سمجھ گیا کہ یہ لوگ کوئی ناپاک ارادہ رکھتے ہیں اور میری وضاست سے خلیفہ المسلمین کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح ان سے پوچھا چھوڑا لوں کیونکہ ان کی موجودگی میں میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا تم لوگوں کو دیکھ کر میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور جان بوجھ کر تم پر حملہ کیا تاکہ ان فدائیوں سے میری جانخلاصی ہو سکے ماتیودین نے اپنی بات ختم کی تو سالار کسی سوچ میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا تمہاری حرکت سے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو مگر تمہاری جامعہ تلاشی سے کوئی ایسی چیز برامت نہیں ہو پائی جو کہ اس بات کی غمازی کرتی کہ تم واقعی سرائے سے آئے ہو سالار کسی قدر توقف سے بولا میں جانتا تھا کہ تم یہی سوال کروگے میرا تامام سمان اسی قلعے میں موجود ہے جہاں میں موقع تھا البتہ وہ شاہی مراسلہ جو کہ میں سرائے سے ساتھ لائیا تھا وہ شیخ ابو نصر کے پاس موجود ہے اس نے قلعے سے چلتے ہوئے مجھے دکھا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مجھے دربار خلافت میں دے دیا جائے گا ماتیودین نے سربریدہ لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا سالار نے ایک سپائی کو ہدایت کی کہ وہ ان تینوں لاشوں کے لعبادوں کا اچھی طرح جائزہ لے کچھ دیر دونوں جانب خاموشی چھائی رہی کچھ دیر بعد سپائی واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چند چیزیں تھیں مگر ان میں کوئی ایسا شاہی مراسلہ نہیں تھا جو کہ ماتیودین کی بات کو سچ ثابت کر سکتا سالار نے ان چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لیا تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ تینوں واقعی فدائی تھے ان کے پاس مقصود دعائیں برامد ہوئی تھی جن میں سے ایک عرضی جنت کے مطالق تھی صرف یہی چیز ان کے فدائی ہونے کا ثبوت فراہم کر رہی تھی ماتیودین تمہارا کہنا ہے کہ مراسلہ ان کے پاس موجود ہے مگر ان سے ان کی اشیاء میں ایسا کوئی مراسلہ برامد نہیں ہوا ہے آپ بتاؤ کہ میں تمہاری بات پر کیسے یقین کر سکتا ہوں حالانکہ میں یہ بھی دیکھ چکا ہوں کہ تم ایک اچھے ماہر شمشیر زن بھی ہو سالار کا لہجہ شکوک شباد سے برا ہوا تھا میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا اب تمہاری مرضی ہے تم جو چاہو سلوک کر سکتے ہو ماتیودین سر جھکا کر معموم انداز میں بولا سالار اس کی بات سن کر تزبزب کا شکار ہو گیا کچھ دیر بعد وہ خود ہی فیصلہ کر کے بولا اگر تمہیں سپائیوں کی فاظت میں دربار خلافت پہنچا دیا جائے تو کیا تم وہاں اپنی حیثیت ثابت کر سکو گے سالار گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا میں کوشش کروں گا کہ وہاں مجھے کوئی اپنا مل جائے تاکہ میری شناعت ہو سکے کیونکہ سرائے کے بے شمار لوگ آج کل وہاں آباد ہیں ماتیودین نے یقینی انداز میں امید ظاہر کی ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر اعتماد کر کے تمہیں کاہرہ روانہ کیے دیتا ہوں مگر تم دربار خلافت برائراز نہیں جا پاؤ گے کیونکہ اس کے لئے تمہیں امیر فخردین لکمان سے ملنا ہوگا جو کہ سلطان محترم کا خاص محتمد ہے اگر اسے تمہارے بارے میں یقین ہو گیا کہ تم وہی ہو جسے سرائے سے روانہ کیا گیا تھا تو یقیناً تمہارے نقصان کی تلافی کر دی جائے گی اگر تم اسے یقین دلانے میں ناکام رہے تو تمہاری زندگی کی کوئی زمانت نہیں ہے سالار نے کھل کر بتا دیا ماتیودین نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد اس کی پیشکش پر آمادگی ظاہر کی اسے دوسرے خیمے میں منتقل کر دیا گیا اور ساتھ ہی اسے باہر نکلنے سے فیل وقت منع کر دیا گیا ماتیودین سمجھ گیا کہ یہ بھی ایک قسم کی قید ہے مگر یہ عارضی ثابت ہوئی ماتیودین نے اپنی مقصود حکمت عملی سے نہ صرف فیدائی نگرانوں سے خود کو آزاد کروا لیا تھا بلکہ وہ کاہرہ کی جانے بڑھنے کا بندباس بھی کر چکا تھا اس کی منزل صرف اور صرف کاہرہ تھی فیدائی افراد کو علاق کرانے کے بیچھے اس کی مقصود طبیعت کا دخل تھا کیونکہ وہ اپنی کسی بھی مہم میں نگرانی تو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا ماتیودین اپنے دیں یہ مسمم ارادہ کر چکا تھا کہ وہ تنہا دربار خلافت میں نہ صرف مہم کی تکمیل کرے گا بلکہ خلیفہ کا سر کاٹ کر ہمراہ لے جائے گا اور اسے شیخ قبیر الدین کے قدموں میں بھینک کر اسے جتائے گا کہ اس کی صلاحیتیں ابھی زنگ آلود نہیں ہوئیں پھر کس بنیاد پر شیخ قبیر الدین گلوکوش کو اس کے حوالے نہیں کرے گا اسے گلوکوش ہر قیمت پر ماتیودین کو واپس دینا ہی ہوگی سلطان بیبرس نے آغاز شب پر جب اچارک محاصرہ حتم کرنے کا حکم جاری کیا تو سب لوگ حیران رہ گئے اسلامی لشکر نے اپنے سلطان کا حکم بجا لانے میں ذرا سی کتائی نہیں کی نس شب سے قبل ہی خیمے اکھار لیے گئے اور سفر کی تیاری مکمل ہو گئی سلطان ترابلس شام کو چھوڑ کر شمال کی جانب روانہ ہو گیا تیزی سے سفر کرتا ہوا وہ اگلے چند دن بعد انتاکیہ کی سرحدوں پر نمودار ہوا اتفاق کی بات تھی کہ انتاکیہ کا حکمران بوہمنڈ شکیف ارنون کی فتح کی حبر سن کر ان دنوں دوبارہ ارز نوبا کے شاہ ڈیوڈ کے پاس روانہ ہو چکا تھا اس کا مقصد سابقہ ساکت سلسلہ گفتگو کو اسرنو شروع کر کے اسلامی لشکر کے حلاف کوئی واضح منصوبہ سازی تیار کرنا تھا انتاکیہ ایک لاتینی سلطنت تھی جو کہ سلیبی شرپسندوں کو باقاعدہ مدد اور رسد فرام کیا کرتی تھی بقول مورخ ابو الفضاء کے یہ ریاست انتہائی شریر اور کمینہ حصلت سلیبیوں سے معمور تھی اور گزشتہ ایک سو ستر برس سے اپنی بےہودہ حرکات کے باعث مسلمانوں کو بار بار دعوت مبازرت دے رہی تھی یوں تو انتاکیہ ہر زمانے میں ایک بڑا مشہور شہر رہ چکا تھا اور نصرانیوں کے نزدیک یہ نہایت متبرک اور مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا یہی وہ شہر تھا جہاں سب سے پہلے عیسائی مبلغ سینٹ پال نے اپنی تبلیغی موہم کا آغاز کیا تھا اور ہر طرف نصرانیت کا پیغام پھیلا رہا تھا مسلمانوں میں سب سے پہلے اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں فتح کیا گیا مگر چند ہی سال بعد یونانی اسے دوبارہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ قبضہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا اور پھر اسے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا لیا گیا طویل عرصے کے بعد سلیبی جنگجووں کی آمد پر اسے نشانہ بنایا گیا اور سات ماہ کے پرسوبت معاصرے کے بعد جون ایک ہزار اٹھانوے عیسوی میں فتح کر لیا گیا یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمینی شخص بیروز کی غداری کی مرہون منت تھی جو کہ ایک خفیہ راستے سے سلیبی سپائیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا اس وقت سے یہ شہر مسلسل سلیبی قبضے میں تھا اور انہوں نے یہاں ایک باقاعدہ ریاست قائم کر لی تھی جو کہ نہایت مضبوط اور مستحقم خیال کی جاتی تھی سلطان صلاح الدین عیوبی کی مجاہدانہ کوشن بھی اس شہر کو مسخر کرنے میں کامیاب نہ ہوئی تھی انتاکیہ کی ریاست کئی سو مربع میل پر محیط تھی اور خود انتاکیہ کا بارونک شہر ایک نہایت مستحقم دوری فصیل کے اندر دیائے المقلوب کے کنارے صدیوں سے موجود تھا اس شہر میں عیسائیوں کے کئی مقدس مقامات عظیم شان گرجے اور مضبوط قلعے تھے اس شہر کی حفاظت کے لیے ہر وقت دو لاکھ سے زائد آلہ درجے کے محارت جیافتہ سلیبی جنگجو موجود تھے اور اسکری تربیت سے آراستہ مقامی نصرانیوں کی ایک کثیر تعداد بھی ان کی پوشت پر موجود رہتی اہل انتاکیہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ سلطان بیبرس کبھی اوپر کا رخ کرے گا انتاکیہ تو سلیبی مقبوضات سے کافی فاصلے پر موجود تھا جب انہوں نے انتاکیہ کے گرد مسلمان مجاہدین کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھا تو وہ حیران اور پریشان دکھائی دئیے سلطان بیبرس نے اس مشکل ترین دور میں نہایت ہی کٹھن اقدام اٹھایا تھا عالم اسلام ابھی اپنی عرض سلطنہ سے دشمنان اسلام کا حاتمہ نہیں کر پایا تھا کہ سلطان بیبرس تمام لشکر لے کر بلاد اسلامیہ سے دور انتاکیہ پہنچ گیا تھا جہاں خطرات بہت زیادہ تھے یہ بڑا اہم مقام تھا سلطان بیبرس نے فیصلہ وقت کے ہاتھ سومت دیا اگر وہ فتحیاب ہوتے تو یقیدن نصرانیوں پر دھاک بیٹھ جاتی اور وہ عرض مقدس کے سلیبیوں کی مدد و محاونت سے باز آ جاتے اگر خدا را خواستہ انہیں شکست ہو جاتی تو اسلامی لشکر کے پاس فرار کی بھی راہیں نہ تھی نصرانی سپاہی بہ آسانی انہیں گھیر کر ہلاک کر دیتے یہ ایک کڑا امتحان تھا اسلامی لشکر کو بھی یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ سلطان بیبرس اس قدر دور نکل کر ایک مختلف سمت میں محاصرہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ سرہ سر اسلامی سلطنت سے تجاوز تھا جسے مورخین نے بہت سخت الفاظ میں بیان کیا ہے یہ ایک ایسی خودکشی تھی جسے سلطان بیبرس نے خود قبول کیا تھا متیودین کمال ہشیاری سے سپاہیوں کو جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا وہ اسے اپنی نگرانی میں کاہرہ لے جا رہے تھے جہاں اسے نائب سلطان کے سامنے پیش کیا جاتا اور اس کے بارے میں پوری تحقیق کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا متیودین نے گرفتاری کے موقع پر اکلمندی کا مظاہرہ کیا جو اس نے برکائی خان کا نام لے لیا اب سپاہیوں کی آنکھوں میں دھول جھوک کر وہ فلسطین کے شمال مغرب میں تیز رفتاری سے بڑھتا چلا گیا اس وقت نہ تو اس کی کوئی منزل تھی اور نہ ہی اس بات کی کوئی خبر کہ وہ اب کہاں پہنچ جائے گا اسے بس اس بات کی فکر تھی کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائے پھر آگے کے حالات کے بارے میں غور کر لے گا خلیفہ کے قتل کی موہم کی تکمیل کے لیے اس کا ذہن پوری طرح محترک تھا وہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے اور نہ ہی اسے کائرہ میں کوئی ایسا موقع حاصل ہو سکے گا فدائی معاونت کی اہمیت اسے اب شدت سے محسوس ہو رہی تھی مگر وہ یہ موہم تنہا ہی انجام دینے کا خوشمان تھا وہ خیالوں میں الجا ہوا گھڑا دھڑاتا رہا سفر کی توالت کسی قدر مزید تھی وہ اس سے کتی طور پر بخبر تھا اسی لیے وہ پانی کا استعمال احتیاط سے کرتا رہا کئی دن کی مسافت کے بعد اسے دور آبادی کے اثار دکھائی دیئے تو اس کے جسم میں عجیب سی سرشاری پھیل گئی وہ مناسب رفتار سے آبادی کے قریب پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک فصیل دار شہر تھا جس کے گرد بستیاں کھلے میدان میں بسی ہوئی تھی شہر کی فصیل پر لہرانے والے پرچم کو دیکھ کر اس نے اتمنان کا سانس لیا کہ وہ جس شہر میں پہنچا تھا وہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہی تھا شہر کے باسیوں نے نوارے دینبی پر اچنتی نگاہ ڈالی اور پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے ماتیدین نے سب سے پہلے یہ معلوم کیا کہ وہ کون سا شہر ہے تو اسے جواب ملا کہ اس شہر کا نام تنتا ہے ماتیدین نے تنتا کے بارے میں کئی سوال کیے مقامی لوگوں نے اس کی عینبیت کا اندازہ لگا کر اسے کتوال شہر کے پاس بھیجیا تاکہ وہ وہاں سے اپنی مطلوبہ معلومات آسانی سے حاصل کر سکے ماتیدین کے پاس نہ تو اتنی رقم تھی کہ وہ کسی سرائے میں ٹھہرنے کا بندباس کر پاتا اور نہ ہی اس شہر میں اس کا گوئی آشنا تھا ماتیدین نے اپنی ذہانت استعمال کرتے ہوئے کتوال شہر سے ملاقات کی اور خود کو عینبی اور مظلوم قرار دیتے ہوئے اس سے مدد کی درخواست کی کتوال شہر نے اس کے سراپے پر گیری نظر ڈالی کئی دن کے سفر نے ماتیدین کی صورت خاصی مزقہ خیز بنا دی تھی سر دھول سے اٹھا پڑا تھا اور چہرے پر گرد کی تینے سیاہی سی پھیلا ڈالی تھی کپڑے بھی خاصے میلے گچیلے تھے کتوال شہر نے اس مفلوق الحال کے بارے میں استفسار کیا تو ماتیدین نے اسے بتایا کہ وہ دمشق سے کائرہ کی جانب ایک کافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کافلے پر لوٹیروں نے حملہ کر دیا کافلہ لوٹ لیا گیا اور بے شمار مردوں کو ہلاک کر دیا گیا وہ مشکل جان بجا کر وہاں سے بھاگا اور بھٹکتا ہوا اس طرف آ نکلا اس کا تمام سرمایہ حیات اسی کافلے کے ساتھ لٹ گیا اب وہ بالکل کنگال ہو چکا ہے لہٰذا اس کے لیے یہاں ٹھیننے کا کوئی بندبست کیا جائے اور نہ صرف مالی معاونت کی جائے بلکہ اسے کائرہ جانے کے لیے زادرہ بھی فرام کیا جائے کتوال شہر نے اس کی منگڑت کہانی سننے کے بعد اس کے ساتھ اظہار تعاصف کیا اور خود کو اس زمن میں بے بس قرار دیتے ہوئے اسے والی شہر سے ملنے کا مشورہ دیا متیدین نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے کسی طرح والی شہر تک پہنچا دے باقی معاملہ وہ خود سنبھال لے گا کتوال شہر نے اس حد تک مدد کرنے پر آمایدگی ظاہر کی اور اسے والی شہر کے خاص محل تک پہنچا دیا متیدین نے والی شہر کے سامنے کچھ اس انداز سے سرگزشت بیان کی کہ وہ کافی متاثر دکھائی دیا اس نے متیدین سے اس مقام کے بارے میں دریافت کیا جہاں کافلہ لٹنے کا حادثہ پیش آیا تھا تو متیدین نے یہ کہہ کر خلاصی کرائی کہ وہ چونکہ پہلی بار اس جانب آیا ہے اس لیے صحیح مل وقوع سے بلکل نہ واقف ہے دوسرا اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ دمیش یا کائرہ کے کس سمت میں اس وقت موجود ہے والی شہر نے اسے تسلی دی اور کتوال شہر کو معاملے کی چھانبین کا حکم دیا والی شہر نے بیتلمال سے کچھ رقم متیدین کے حوالے کرنے اور سرکاری سرائے میں ٹھہرانے کی اجازت کے حکامات جاری کیے کتوال شہر متیدین کو ساتھ لے کر سرکاری سرائے میں چلا آیا متیدین نے اس کا شکریہ ادا کیا سرائے میں پہنچ کر متیدین نے سب سے پہلے غسل کر کے اپنی حالت درست کی اس کی خستہ حالی نے اس کی مشکل کو از حد آسان کر دیا تھا دوسرے دن متیدین کو رقم کی ایک تھیلی بھی مل گئی اس نے تنتا میں کچھ دن رکنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی مہم کی کامیابی کے لیے کوئی لاح عمل تے کر سکے سرائے میں بیکار بیٹھے رہنے سے اسے کوفت سی محسوس ہونے لگی اس کے قدم سرائے سے باہر نکل پڑے وہ بے مقصد تنتا کے بازاروں اور گلیوں میں گھومتا رہتا ایک شام وہ وقت گزاری کے لیے تنتا کے بے رونک بازار میں گھوم رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شخص کے سراپے پر ٹھہر گئی وہ کوئی بدوی محسوس ہوتا تھا وہ عرب بدووں کی مانت سفید لباز میں ملبوس تھا اس کا چہرہ امامے کی اورڈ میں یوں چھپا ہوا تھا جیسے اس نے جانبوچ کا نکاب اورڈ رکھا ہو وہ تیز رفتاری سے قدم اٹھاتا ہوا ایک جانب چلا جا رہا تھا جانے کیوں وقتیدین کے ذہن میں یہ خیال ابرا کہ یقین ہے اس شخص کا تعلق فدائیوں سے ہی ہوگا اس کا خود کو چپانے والا انداز ہو بہو فدائیوں سے مشابہ تھا ماتیدین نے چند ساتوں میں اس عمر کا فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کی اصلیت کا کھوچ ضرور لگائے گا اور پھر وہ اپنے تجسس کی تسکین کے لیے خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا سلطان بیبس انتاکیہ کی بلند و بالا فصیل کے دامن میں اسلامی لشکر کے ساتھ شہر کے انتظامات کے بارے میں غور کر رہا تھا اس کے مملوک سالار اس کے ساتھ تھے مملوک سالاروں کو لشکر گشی کی اس موہم پر تو کوئی اتراز نہ تھا مگر وہ بلاد اسلامیہ سے دوری کو شدت سے محسوس کر رہے تھے انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں سلطان بیبرس کی توجہ اس جانے مبزول کرانے کی کوشش کی سلطان بیبرس ان کے چہروں پر پھیلی ہوئی استرابی لہروں کو بھانپ کیا اس نے کڑے الفاظ میں انہیں خود کو مطمئن رکھنے کا حکم دیا اسے خدشہ تھا کہ کہیں مجاہدین اپنے سالاروں کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر حمت نہ ہار بیٹھیں سالار سلطان بیبرس کے سامنے تو خاموش رہے مگر ان کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کے دوفان خاموش رہنے پر آمادہ نہیں دکھائی دئیے سلطان بیبرس کی اقابی نگاہوں نے بہت جلد اتار لیا کہ انتاکیہ کے بارے میں زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے ورنہ سالاروں میں پایا جانے والا اس طرح بہت جلد مجاہدین کے لہو میں اتر جائے گا اور جوش و جہاد کا جذبہ ایسا سرد پڑے گا کہ ان کی واپسی کا سوچنا بھی محال ہو جائے گا انتاکیہ کا معاصرہ کیے ابھی دوسرا دن تھا کہ سلطان بیبرس نے تمام سپاہیوں کو صفحے سیدھی کرنے کا حکم دیا مجاہدین حکم پاتے ہی تعمیل میں جھٹکے دسوں کے سالار سلطان بیبرس کے فیصلے پر کسی قدر محترز دکھائی دئیے مگر سلطان بیبرس نے ان کی قطن پرواہ نہ کی صفحے سیدھی ہونے پر سلطان بیبرس نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر سرسری انداز میں لشکر کا مہائنہ کیا اور پھر ان کے بالکل سامنے ایک جگہ ٹھہرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب کو اپنی جانے متوجہ کیا اور بلند آواز میں ان سے کہا مسلمانوں تم سب اپنے سروں پر کفن باندھ کر گھروں سے میرے ساتھ نکلے ہو تمہارا اور میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ عالم اسلام کے گرد پھیلے ہوئے ان سب خطرات کو ایک ایک کر کے مٹا دیا جائے جنہوں نے گزشتہ ڈیڑھ صدی سے ہماری نیندیں اڑا رکھی ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ کام آسان نہیں ہے مگر تم آج مخوبی دیکھ سکتے ہو کہ ہماری صفوں میں اس ادعات کا فقدان نہیں ہے جو ہمارے پیشروں سلطانوں کو درپیش رہا اگر صلیبی ہم پر آوی ہوئے تو اس کی وجہ ہم میں اتعاد اور یقجیتی کا فقدان اور حسلوں کی پستی تھی تم نے دیکھی لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی دن سے ہمارے ساتھ ہے جب سے ہم نے مل کر ان فتنوں کی سرکوبی کا بیڑا اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی قوت ایمانی کی بدولت چینے ہوئے صلیبی گلوں اور شیروں کا دوبارہ تمہیں مالک بنا دیا ہے سلطان بیبرس توقف بھر کے لیے خاموش ہوا تو مجاہدین پر جوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے سلطان بیبرس نے انہیں دوبارہ اپنی طرف متوجہ کیا مجاہدو آج پھر امتحان کی گھڑی ہمارے سامنے ہے یہ مت سوچنا کہ میں اپنی سلطنت کی حدود بڑھانے کا حریص ہوں یا مجھے فتوات کرنے کا مرض لاحق ہے تم سب جانتے ہو کہ میں کل تک غلام تھا میرا دل اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے دڑکتا تھا اور آج جب کہ سلطان ہوں آج بھی میرے دل میں مسلمانوں کے لیے ویسی ہی تڑپ ہے اللہ کی قسم میں بھی تم لوگوں کی طرح اس جہان فانی سے خالی ہاتھ ہی جاؤں گا تم سے زیادہ مجھے شہادت کی تمنا ہے اور میری یہ تمنا کب پوری ہوگی میں کچھ نہیں جانتا میں تمہیں تمہارے شہروں سے دور صرف اس لیے لائے ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ مل کر ان بنیادوں کو ہی کھوڑ ڈالو جن پر سارا سلیبی استحقام کھڑا ہے اس شہر کی بربادی ہی ہماری نسلوں کے بہترین مستقبل کی زمانت ہے تمہاری باہوں میں کتنا دم ہے اور تمہارے دلوں میں اپنی نسلوں کی بقاہ کے لیے کتنا جذبہ پنپ رہا ہے یہ اسی کا امتحان کا دن ہے یاد رکھو تم سب لوگ میرے ساتھ بلکل اسی طرح کھڑے ہو جیسے ایک دن تارک بن زیاد کے ساتھ اس کے سبائی انلس کے ساحل پر کھڑے تھے تارک نے اپنی کشتیاں جلا کر انہیں یہ باور کرایا تھا کہ واپسی کا اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا انہیں یاد انلس وطا کرنا ہوگا یا شہادت قبول کرنا ہوگی آج میں بھی یہی تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم سب کو مل کر انتاکیا فتح کرنا ہوگا یا پھر نصرانیوں کے ہاتھوں مرنا ہوگا دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں شہادت کی موت یا پھر فاتحوں کی طرح سر اٹھائے ہوئے سلطان بیورس کے حداب نے مجاہدین کے اندر ایسی گرمی اور ولولا برپا کر دیا کہ وہ اسی وقت انتاکیا کا فیصلہ کرنے پر تل گئے سلطان بیورس نے لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانے میں کتا ہی نہیں کی حکم پاتے ہی مجاہدین انتاکیا کی فصیل پر ٹوٹ پڑے نصرانی سپاہیوں نے اسلامی لشکر کا جاریانہ انداز دیکھ کر فصیل کے برجوں میں سے تیروں کی بارش برسانہ شروع کر دی مگر ان کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی مجاہدین غیز و جوش میں دیوانے ہو چکے تھے جذبہ شہادت کا شوق کچھ ایسا لذت آمیز تھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فصیل پر چڑھتے چلے گئے برجوں پر تینات نصرانی سپاہی مجاہدین کی صورت انگیزی اور جرت کے مظاہرے دیکھ کر خفزدہ ہونے لگے ان کے عصاب ڈھیلے پڑھنے لگے اور بہت جلد مجاہدین نے برجوں کا احتیار اپنے قبضے میں لے لیا فصیل کا ایک بڑا حصہ مجاہدین کے قبضے میں آ چکا تھا پھر جب مسلمان سپاہیوں کی نظر فصیل پر نصرانیوں سے نبردازمہ اپنے سلطان پر پڑی تو ان کے اندر برگ سی بھر گئی سلطان بیبرس کو اپنے شانہ بشانہ لڑتے دیکھ کر انہیں نہ صرف روحانی طور پر مسرط حاصل ہوئی بلکہ ان کے حسلے بھی مزید بڑھ گئے مملوک سالاروں نے جب پہلے حلے میں ہی اتنی بڑی کامیابی کا مشاہدہ کیا تو انہیں اپنے خدشات مٹے ہوئے محسوس ہوئے سلطان بیبرس نے فصیل پر کھڑے ہو کر اپنی کاروائی شروع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے برگ رفتاری سے منجلیکوں سے شہر پر پتھروں کی برسات شروع کر دی سلطان بیبرس اس مرتبہ پوری تیاری کے ساتھ کاہرہ سے نکلا تھا سامانِ حرق پر بربور انداز میں استعمال کیا گیا اسلامی لشکر کی زیادہ کوشش یہی رہی کہ نصرانی سپائیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے انتاکیا کے سلیبی معافظوں اور سپائیوں نے جب اسلامی لشکر کی ولولا انگیزی کا منظر دیکھا تو وہ جلد ہی سنبھل گئے ان کے پاس بھی آلاتِ حرب و زرب کی کمی نہ تھی بہت مختصر وقت میں منظم ہو گئے اور اسلامی لشکر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے سلطان بیبرس کی ہدایت کے مطابق دوری فصیل میں اتنا بڑا شگاف کر دیا گیا کہ اسے فوری طور پر پور کرنا نصرانیوں کے بس کی بات نہ تھی اس تمام حصے پر اسلامی لشکر کا قبضہ تھا فصیل کے ملبے سے خندقیں پور کر دی گئیں اور اسلامی لشکر پوری قوت سے شہر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا اس گمسان کا رن پڑا کہ انتاکیا کے گلی کچوں میں غون کی ندیاں بہنے لگیں اور ہر طرف لاشوں کے امبار لگ گئے مجاہدین اپنے گھروں سے سیکڑوں میل دور سر سے کفن باندھے لڑ رہے تھے انہیں بخوبی معلوم تھا کہ اگر وہ یہاں شکاست کھا گئے تو پھر انہیں نہ تو بلاد مصر میں پناہ مل سکتی ہے اور نہ ہی بلاد شام میں سلطان بیبرس کو اپنے پہلو و بہلو والیانہ انداز میں لڑتے دیکھ کر ان کی حمتیں دوچند ہو جاتی تھی انتاکیا کے محافظوں نے پورا زور صرف کیا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو شہر سے باہر دکیل دیں مگر ان کی کوشیں کارگر ثابت نہ ہوئی چھے دن کی مسلسل خون ریز لڑائی کے بعد انہوں نے یہ جان لیا کہ آپ سلامتی اسی میں ہے کہ اتھیار ڈال دیے جائیں ورنہ مسلمانوں کے ہاتھوں پورا شہر احلاک ہو جائے گا سلطان بیبرس نے نصرانیوں کے ہتھیار ڈالنے پر ان سب کو گرفتار کر لیا محرخ ابو الفضاء کے مطابق جو اس جنگ میں خود بھی بطور سپائی شامل ہوا تھا نصرانیوں کے سولہ ہزار سپائی مقتول ہوئے اور سوہ لاکھ کے قریب جنگی قیدی بنائے گئے مال غنیمت کی اس قدر فرات تھی کہ درم و دینار تھیلیاں بھر بھر کر سپائیوں میں تقسیم کیے گئے سلطان بیبرس نے انتاکیہ کا تمام انتظام خود سنبھالا اور تمام اطراف میں سپائیوں کو پھیلا دیا شہر کی بلند و بالا فصیل مسمار کر دی گئی اور نصرانی رئیت کو آزادی دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو انتاکیہ کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں بے شمار خاندان انتاکیہ سے نقل مکانی کر گئے عرض مشرق میں موجود دوسری قدیم ترین لاتینی ریاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی انتاکیہ کو اسلامی سلطنت کا حصہ قرار دے کر وہاں فوری طور پر ایسے انتظامات کیے گئے کہ نصرانیوں کی دوبارہ کوئی بھی عسکری کوشش کامیاب نہ ہو سکے شہر کے چاروں جانے فوجی چاونیاں قائم کی گئی سلطان بیبرس نے اب تک سلیبی جنگجوہوں پر جو فتوات حاصل کی تھی یہ فتح ان میں سب سے بڑی اور حقیقی معنوں میں فتح الفتو کی حیثیت رکھتی تھی ایک سو ستر برس پہلے سلیبی جنگجوہوں نے اس ریاست پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو یہاں سے نکال باہر کیا تھا اور ایک سو ستر سال بعد سلطان بیبرس نے وہی سلوک ان کے ساتھ کیا سلطان بیبرس نے تمام انتظامات سے فارغ ہو کر کاتب کو بلوایا اور اسے ایک نامہ لکھنے کا حکم دیا کاتب کلمدان لے کر بیٹھ گیا تو اس سلطان بیبرس نے بولنا شروع کیا بلاد مصر کے سلطان بیبرس کی جانب سے انتاکیہ کے شاہ بورمنٹ کے نام مجھے بے حد افسوس کے ساتھ یہ بتانا بڑھ رہا ہے کہ انتاکیہ میں تمہارے آدمیوں میں ایک بھی ایسا نہیں بچا جو تمہارے پاس پہنچ کر اس شہر کے انجام سے مطلع کرتا اس لیے ہم خود یہ ناغوار فرض بجا لاتے ہیں جن استحقامات پر تم کو بے حد ناز تھا وہ سب کے سب ملیہ میٹ ہو چکے ہیں چونکہ ان کی بربادی پر تمہارے ساتھ کوئی بھی اظہار امدردی کرنے والا نہیں اس لیے ہم ہی تمہارے ساتھ امدردی کا اظہار کرتے ہیں سلطان بیبرس نامہ لکھوانے کے بعد سلطان بیبرس نے ایک قاسد کو بلوایا اور نہایت تیز رفتاری سے یہ نامہ ارزنوبا میں مقیم شاہ بورمنٹ تک پہنچانے کا حکم دیا مملوک سالار سلطان بیبرس کی تحریر کے الفاظ سننے کے بعد اس قیفیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے جو نامہ ملنے کے بعد انتاکیہ کے حکمران شاہ بورمنٹ پر بیٹنے والی تھی